پری نشہ رکنڈا دکھائیے ان کو وہاں بھی ایسے بھلا کب صدرنے والے ہیں وہاں بھی ایسے بھلا کب صدرنے والے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میرے سلام کا جواب وفادار رسولدہ سامن اگرام سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جانتے ہیں بارہا جانتے ہیں کہ کبھی بھی سنی خنفی بریلوی مسلمان مسئلہ کی آلہ حضرت کو ماننے والا کبھی بھی ان اہلے حدیثوں کو نہیں چھیڑتا نہ وہ کسی سے بدجمانی کرتا ہے نہ بدتمیزی کرتا ہے لیکن جب یہ لوگ حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر کے مزار پرست قبر پرست اور ہمارے اولیہ کی شان میں حضور کی شان میں بقواس کرتے ہیں تو ہمارے سنی شیروں کو سامنے آنا پڑتا ہے اب میں بات تفصیل سے آگے کروں گا لیکن سب سے پہلے ہمارے صوفی کلیم رزوی حنفی دعوت برکاتہو آلیہ کی آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں اس کے بعد بات آگے کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اٹھارہ اکتوبر دو ہزار چوبیس بروز جمع بعد نماز عشاء میں محمد کلیم حنفی رزوی نیر مسجد بلال مشیر آباد حیدر آباد تلنگانہ انڈیا میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کی غرض سے حاضر آ رہا ہوں جس کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت وعقائد اہل سنت وجشن غسل ورہ کانفرنس اس سے پہلے بھی میں مشیر آباد آیا تھا اور وہاں کے غیر مقلدین نے ایک فتنہ پھیل آیا تھا کہ آپ کے مقرر سے ہم سوال کریں گے مناظرہ کریں گے الحمدللہ میں وقت مقررہ پر پہنچا دو گھنٹے کی میری تقرید ہوئی ایک غیر مقلد بھی وہاں نہیں آیا میں ایک روز پہلے آج سترہ تاریخ کو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اٹھارہ کو حیدر آباد میں آ رہا ہوں وہاں مشیر آباد میں موجود جتنے غیر مقلدین ہیں ان کے علماء ہیں کمیٹی والے ہیں جمعیات کی افراد ہیں یا پورے تلنگانہ میں یا پورے انڈیا میں وہ بالکل آ سکتے ہیں آئیں جلسے کے اندر تقریر سنیں اور تقریر کے بعد خلا چیلنج مناظرہ ہے وہ مجھ سے مذہب حنفی کی حقانیت کی حوالے سے مناظرہ کر سکتے ہیں آج میں ادھائپور میں ہوں کل حیدر آباد میں رہوں گا انیس کو شولہ پور بیس کو پرونی اور اکیس کو اورنگ آباد مہاراسترہ میں رہوں گا اگر آپ مشیر آباد میں نہ آسکے تو آگے کہ جو اجلاس ہیں میرے ان جلسوں میں آسکتے ہیں اور بین العوام مناظرہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مذہب حنفی کے مقلدین مسلکِ آلہ حضرت کے چاہنے ماننے والے مناظرے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں میں اپنی جانب سے ان سب کو کھلا چیلنج مناظرہ دے رہا ہوں جو نوجوانوں کو بہکا کر گمراہ کر کے زیادہ حق سے ہٹا کر سبیلِ مومنین سے ہٹا کر ایک نئے راستے پر لے کر آ رہے ہیں ان تمام مشیر آباد کے غیر مقلدین کو میرا کھلا چیلنج مناظرہ ہے کہ کل جلسے میں آئے اور تقریر کے بعد مجھ سے مناظرہ کر سکتے ہیں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جلسے میں ضرور شرکت کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے جس کونے میں ان اہلِ حدیثوں کی تقریر ہوتی ہے اس تقریروں میں اولیاء کی شان میں گستاخی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی اور ہمیں کبر پرست کبر پجاری بولا جاتا ہے چاہے کوئی سے بھی آپ تقریر اٹھا لیں اس کے جواب میں ہمارے صوفی قلیم رزوی صاحب نے یہ اعلان کر دیا یہ وائس واضح کر دی کہ میں آ رہا ہوں ڈیویٹ کے لئے تیار ہو جائیں تو اب جب یہ اعلان صوفی قلیم رزوی صاحب نے کر دیا تو ان چرکوٹوں کو دیکھو ان چرکوٹوں کے اندر کھلولی مچھی اب یہ چرکوٹ کیا کرنے گئے یہ وائس سنیں اس کے بعد میں اپنی وائس صاحب کو ان کا جواب قرارہ جواب دیتا ہوں السلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب خیریت سے الحمدللہ جی عبد الرزاق میں شیخ صاحب آپ کو میں ایک آڈیو بھیجا تھا جو بھرلوی کے کوئی باہر سے آ رہے انہوں جو اہلیتیسوں کو چیلنج سکول کے مطلب کر رہے ہیں مناظرے کا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لئے اصول ہوتے ہیں شرائط ہوتے ہیں اور حالات ہندوستان دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور ابھی موجودہ حالات سکندر آباد و حیدر آباد بھی دیکھ رہے ہیں تین دن پہلے کیا ہوا کچھ نون مسلم نے ایک مسلم جو مہاراسترہ کے کہاں سے تھے ان کے اوپر گنیٹ ڈال کے جو ہے جان سے مار دیئے انہوں نے کچھ مندیر کے پاس کچھ کرے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ویڈیو وائرل ہو رہا تین دن پرانا آج سترہ اکٹوبر دودہ چوبیس لہذا وہ وائس ریکارڈنگ جب آپ نے بھیجے مجھے جو نوٹ تو دو منٹ کا سن لیا فوری طور پر میں پونے ایک بجے زہر کی نماز پڑھا جا کر مسجد توحید مشیر آباد میں چلکر گلا سے میں گھر سے سٹارٹ ہوا مشیر آباد گیا جا کے جو ہے فوری طور پر میں زہر کی نماز وہاں پڑھا اور ایک بج کے سات منٹ ہو رہا تھا غالباً میں پہنچ گیا مشیر آباد پولیس اسٹیشن میں اور جا کے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل صاحب کے پاس جو ریجسٹر ہوتا اس کے اندر اپنی ایک انفرمیشن جو ہے لکھایا کہ یہ جو تقریر ہونے والی ہے کل اٹھار اکٹوبر دوہزار چوبیس کو مسجد بلال مشیر آباد کے سامنے تو وہ مشیر آباد میں تقریر ہو ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے محمد کلیم حنفی رضوی صاحب بول رہے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے ان کے وائس نوٹ میں تو ان کی تقریر کوئی بات نہیں ہے تقریر ہر ایک کرنے کا حق رکھتا ہے آرٹیکل نائنٹین آف انڈین کانسٹیوشن آرٹیکل ٹونٹی فائف انڈین کانسٹیوشن لہذا وہ آئے تقریر کریں پیسفلی آئے پیسفلی تقریر کریں پیسفلی چلے جائیں پھر وہ بول رہے ہیں کہ میں یہاں سے شولاپور جا رہا ہوں اور کہا کہا جا رہا ہوں تو انہوں نے جو کھلا چیلنج مناظرے کے لیے ڈیبیٹ کے لیے جو بولے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس کے لیے وصول اور شرائط ہوتے ہیں اور موجودہ حالات دے کر پولیس فرمیشن کے بھی ضرورت ہوتی ہے لہذا جو کہ میں یہاں پر انفارم کرنے آیا ہوں کہ میرے جماعت حقہ جماعت اہل ادیس کے نوجوانوں کا خون جو شیل نوجوان کچھ بھی جو ہے خون جو ہے ان لوگوں کا گرم ہو جائے اور ہم ڈیبیٹ کریں گے اور ہم فلان عالم کو ڈیبیٹ کے لیے لائیں گے اس طریقے سے جذباتی کام کریں گے اور سچ میں پہنچ جائیں گے ان کے اکسانے پر تقریر کے اس پروگرام کے وقت اور پھر سوال کریں گے مائک میں یا ایسے ہی یا پھر وہاں پر کچھ جھگڑا فساد ہو جائے تو ٹھیک بات نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ کچھ ایسے جھگڑے فسادات ہو لے تو پھر آگے چل کے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں یہی پولیجوہ رکاوٹیں کر دیتے ہیں لہذا یہ جو بار آنے سے پہلے کٹا باننے کا کام میں کرنے آیا ہوں صاحب بل کے بولے یعنی میں جو ہے یہاں پر آیا ہوں ایک باند ہے تیار کرنے تاکہ بار نہ آسکے اس لیے میں آپ کے پاس انفارم کرنے آیا ہوں اور میں جو ہے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اس تیچوہ صاحب سے بولا تو ہیڈ کانسٹیبل صاحب میرا نام نمبر میرے والد کا نام میرے گھر کا اڈریس لکھ لیے اور جو مولانا کیا نام وہ آ رہے ہیں محمد قریم ہنفی رزوی صاحب ان کا نام لکھ لیے مسجد بنال مشیر آباد ایٹین اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی فور صاحب لکھ لیے میرے سامنے اس کے بعد اس تیچوہ صاحب کے پاس وہ گئے جا کے جو بولنا تھا وہ بولے پھر اس تیچوہ صاحب کے کیابین میں میں گیا جا کے ان سے بولا اس تیچوہ صاحب بولے کہ وہ لوگ درگاہ کو فالو کرنے والے مسلم ہیں اور آپ اہلی دیس بول رہے ہیں مطلب آپ درگاہ کو نہیں فالو کرنے والے مسلم ہیں میں نے کہا بلکل ایسے ہی ہے سر بس میں آپ پر کمپلینٹ دینے نہیں آیا ہوں یہ ان کا کانفرنس رکانے نہیں آیا ہوں یہ تقریر رکانے نہیں آیا ہوں انفرمیشن دینے آیا ہوں کہ وہ آنا ہے آئیں تقریر کرنا ہے کریں اور چلے جائیں لیکن ابھی ممبئی میں ہی بیٹھ کے آڈیو ڈال دے رہے ہیں اور اکسا رہے ہیں اپنے آڈیو سے اور جس انداز میں بول رہے ہیں سنیے تو دو منٹ کا وائس نوٹ جو آپ بھیجیتے ہیں وہ وہاں پر میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مسجد بلال کے ذمہ داروں کو بلا لیتے ہیں میں باہر بیٹھنے والے میں گیا باہر بیٹھا ایس آئی فریم کمار صاحب جو ہے ان کے ساتھ میں بیٹھا اور ان کو جو ہے ایکسپلین کرا کہ اہلِ عدیث مسلم مطلب کیا بریلوی مسلم مطلب کیا تو ان کو بتائی رہا تھا اور پھر ان کو وائس نوٹ دو منٹ کا پورا سنایا تو وہ سن لیے سن کے بلال مزید کے ذمہ داروں کو بلائے موشیر آباد سے وہ بھائی لوگ آ گئے کوئی انور بھائی ہے اور کوئی شویب بھائی ہے تیسرے بھائی کا نام بھول رہا ہوں تین بھائی آئے بیٹھیں بات چیت کریں اور جو کچھ بات ہوئی تو اس کے اندر میں نے کہا کہ دیکھئے میں ایک الحمدللہ لٹریٹ گراجویٹ آدمی ہوں اللہ کی مدد سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو یہ لوگ آپ کے سامنے سے اٹھ کے جانے کے بعد یہ نہ بولیں کہ اہلِ حدیث ڈیبیٹ سے بھاگ گیا ایسا نہ بولیں تو وہ بھائی لوگ ایک بھائی ہسنے بھی لگے تو میں نے کہا ایسا ہوتا ہے اس لئے پہلے ایسا ہی صاحب کے سامنے میں بول رہا ہوں کہ ہم ڈیبیٹ سے نہیں بھاگتے ہیں ڈیبیٹ سے نہیں بھاگ رہے ہیں میں آپ پر آیا ہوں دوسری اور ایک اہم بات جب سے آپ سے بول رہا تھا پرمیشن دیں گے تو ڈیبیٹ ہوگا پولیس پرمیشن چاہیے فور ڈیبیٹ میں یہ تین بھائی آنے سے پہلے ایسا ہی پریم کمار صاحب سے وہی بول رہا تھا کہ جو ہے ڈیبیٹ کے لئے پرمیشن دو ویٹاوٹ پرمیشن پھر مسئلے مسائل ہوں گے پھر ان کے اوپر ایف آئر بک ہو ان کے اوپر ایف آئر بک ہو ایسا ٹھیک نہیں رہتا کہ بھائی تم لوگوں نے بریچ آف پیس کیے ہیں ایریا میں تو بریچ آف پیس کے لئے جو ہے پھر ایف آئر نہیں ہونا اس وجہ سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھو بات کو حالات حالات نہیں میں ان لوگوں سے بولا وہ تین بھائی لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہیں پہلے تو میں نے کہا مجھے پہچانتے ہیں بلے نہیں پہچانتے ہیں جب نام بولا تو سنے ہیں نام بل کے بلے دیکھئے ہم لوگ نہیں آپ کے ہی اہلِ حدیث نوجوان جو مشیر آباد میں رہتے ہیں وہ لوگ اکسا رہے ہیں گروپ میں ووٹس ایپ گروپ میں اور ڈیبیٹس کے لئے بلتے ہیں شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں برا برا لکھ رہے ہیں ووٹس ایپ گروپ میں ایسا وہ لوگ کر رہے ہیں تو اگر ہم چاہتے تو آگے کمپلینٹ کر کے ایف آئر بک کر آ سکتے تھے ان پر لیکن کیا ہے بول کے نہیں کرے اپنے ہی مسلمان بھائی کو کیوں ہم ایف آئر میں بک کرانا بل کے انور بھائی بولے میں نے کہا سمجھ سکتا ہوں سب کچھ تو بہرحال یہ تفصیل سے وہاں پر گفتگ ہوئی میں نے کچھ یوٹیوب سے میرے ویڈیوز بتایا میں نے کہا دیکھئے جب پولیس کمیشنر تھے ہیدرباد سٹی کے انجینی کمار صاحب ان کے کانفرنس ٹیبل پر بھی میں بیٹھا ہوا تھا ڈیلیگیشن گیا تھا تمام فرقوں کے ایک ایک بڑے بڑے جو کوئی بھی ہیدرباد کے تلنگانہ کے ہیڈ تھے تو مجھے بھی جو بلائے گیا تھا تو گیا تھا دیکھئے وہاں پر ہم ملی مسائل میں ایک ٹیبل پر جو ہے بات کرتے ہیں عقیدے بے شک آپ کے عقیدے الگ ہمارے عقیدے الگ ہم عقیدے کے بارے میں میرے خود ویڈیوز کئی ہے موجود ملاد النبی منانا جائز نہیں ہے اس کے لئے دلیل ہے قرآن کی حدیث کی دلیل ہے سب ہے میں نے بتایا کہ اور بھی بہت سارے چیزیں میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ اس کے لئے ہم دلیلوں سے بات کرتے ہیں لیکن یہ جو نوجوان ایسا کر رہے ہیں برے الفاظ بول رہے ہیں نہیں بولنا ہے واتس ایپ گروپ میں ہم ان کو سمجھا لیں گے تو انہوں نے ایک نمبر دیئے کوئی اجاز بھائی کا نمبر وہی مشیرہ بات کے اندر کے تو اجاز بھائی کو میں نے اپنے فون سے کال لگا اجاز بھائی کا نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا میں نے اپنا تعارف دیا پھر ان سے بات ہوئی میں نے کہا دیکھئے ایسا آپ کا نام لیا بھی گیا یہاں پر کہ کچھ آپ واتس ایپ میں ڈیبیٹ کے لئے چیلنج یا برا برا لکھ رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلہ نے مطلع ایک بارے میں آپ کے ٹیم والے وغیرہ جو کچھ بھی ہے سمجھئے ہم کو جو ہے ملاقات کرنا ہے میں ملتا ہوں آپ سے بول کے تو اچھے سے بات کرے اجاز بھائی تو میں پھر جو ایسا ایپریم سر تھے ان کو میں جو ہے بول دیا کہ دیکھئے سر میں ابھی دھائی بجے اٹھ رہا ہوں یہاں سے یہ بات بول کر اٹھ رہا ہوں ہم ڈیبیٹ سے نہیں بھاگ رہے ہیں آپ ایک سب انسپیکٹر ہے آپ کے سامنے آپ کو زبان دے کے جا رہا ہوں ڈیبیٹ سے ہم نہیں بھاگتے ہیں ہم اہلی دیس مسلمان ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے سپیچ دینے کا تو ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے ہمارا پیسفل انورانمنٹ میں کر سکتے ہیں لیکن حالات کے مطابق پولیس پرمیشن کی ضرورت ہے اس لئے بول رہا ہوں اگر آپ پرمیشن دے رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ڈیبیٹ کروں تو انہوں بولے کہ دیکھو اگر ایسے باتیں کرے تو جو آنے والے جو چیلنج کا آڈیو ڈالے ان کو بھی ہم روک دیں گے کانفرنس ہی نہیں ہونے دیں گے یہ بات انور بھائی کو ایسے ای پریم صاحب نے کہا میں نے کہا نئی سر یہ کانفرنس رکھوانے نہیں آیا کانفرنس ہونے دیجئے ڈیبیٹ کے اگر بات ہے پولیس پرمیشن دو پھر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو تب ایسے ای پریم صاحب بولے کہ پھر کبھی دیکھ لیں گے ابھی تو بس یہ تقریر کا پروگرام ہو جانے دیجئے پھر کبھی کیا ہے ان فیوچر ڈیبیٹ کے لیے فرمیشن دینا کیا ہے وہ دیکھا جائے گا ایسے ایسے آپ بولے سمجھ گیا آپ میری بات اسکی بات ہے انشاءاللہ وہ شعیب رضا بھائی جو تھے انہوں نے میرے کو کچھ سکرین شارٹز بتائے ٹھیک ہے کہ مشراباد کے نوجوان کس طریقے سے برا برا لکھ رہے ہیں واتس ایپ گروپ میں جو کچھ بھی ان لوگوں نے بتائے تو مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے کہا کہ ان لوگوں کی صلاح ہم کر لیں گے آپ بے فکر ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئیے نہ یا کہ خدبہ دیجئے فردوس مجید بھولاکور میں اور وہاں پر جو ہے آپ ان لوگوں کو نصیحت کریے ہم اگر کرنا چاہتے تو کمپلینٹ کر سکتے تھے لیکن نہیں کرے ہم ڈیبیٹ کا سوچ لئے تھے لیکن اب اتنی بات کر رہے ہیں تو انور بھائی نے کہا کہ ہم پرمیشن لیں گے پولیس پرمیشن ڈیبیٹ کے لئے تو آپ ریڈی ہے اینی ٹائم میں نے کہا ریڈی ہوں انشاءاللہ یہ ساب انسویکٹر صاحب کے سامنے بول رہا ہوں ریڈی ہے ہم ڈیبیٹ کے لئے انشاءاللہ on any topic with any sect کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن peaceful environment ہو ایک کیمرہ آپ لوگوں کا ہو ایک کیمرہ ہم لوگوں کا ہو ویڈیو ریکارڈنگ ہو دونوں طرف سے اور ایک کانسٹیبل ہو ادھر سے ایک ڈیبیٹ کرنے والے ادھر سے ایک ڈیبیٹ کرنے والے چار لوگ تمہارے چار لوگ ہمارے اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو بولے ٹھیک ہے انور بھائی کو یہ آخری باتیں بولکے تینوں سے مسافہہ کرا ایسائی صاحب سے مسافہہ کرا دھائی بجے پولیس ٹیشن سے نکل گیا اور آپ کا فوٹو اور آپ کا نمبر بھی بتائے گا ووٹس ایپ پہ کہ دیکھو انہوں ریڈی ہے ڈیبیٹ کے لئے آپ ڈالیں نا ایک ووائس نوٹ تو میں نے کہا ان کو میں روک لوں گا یہ کیا ان کے بڑے بھی نہیں آئیں گے میں روک لوں گا کیونکہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں پرمیشن دیتے ہیں پولیس والے تو ہم ڈیبیٹ کریں گے تو اس لئے میں آپ کو کال بھی کرنے والا تھا بھی بہرال الحمدللہ آپ ہی بھیجے تھے وہ ووٹس ایپ پہ تو سمجھ میں آمین ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بول دینا ختم انشاءاللہ روک جائیں گے انشاءاللہ پولیس پرمیشن کے بعد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پولیس پرمیشن کے بعد ہی کریں گے انشاءاللہ آپ کے حلقے میں شاہن نگر میں ہو پہاڑی کے طرف ہو یا اور شہر حدرباد کے اول سٹی میں شہر حدرباد کے نیو سٹی میں جو کوئی بھی آپ کے پہچان والے ایسی کنراب حدرباد میں آپ اپنے ایلیدیس ساتھیوں کو بول دیجئے کہ مشیر آباد میں کوئی بھی اٹھار اکٹوبر دوہزار چوبیس کو عشاء کی نماز کے بعد کلیم ہنفی رزوی صاحب کی تقریر کے وقت نہیں جائیں گے ڈیبیٹ کے نام سے انشاءاللہ سمجھ رہے جس کو تقریر سننے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں تقریر سمجھ رہے لیکن ڈیبیٹ کے نام سے نہیں جا سکتے پولیس کے سامنے بات ہو گئی ایسی ایچو صاحب کے سامنے مشیر آباد کے اور ایسی ایس صاحب قریم صاحب کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب اسلام تو سامن اگرام آپ نے سنا اس چرکوٹ کی بات کو یہ چرکوٹ کہتے ہیں کہ ہم تھانے گئے پولیس والوں سے ہم نے کہا کہ بھئی وہ آ رہے ہیں اور اس طریقے کی تقریر کر رہے ہیں تو ہم ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے دنگا پرساد ہوگا یہ ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا اب دیکھیں سامن اگرام یہ لوگ والیہ کے مدد کے قائل نہیں ہیں لیکن یہا پولیس المدد کے قائل ضرور ہیں اب اس پر ہسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے ان کی قسمتوں پر کہ میں انہی پرساسن کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر وہ یہ وائس کو سنیں کہ آپ ان کی کوئی بھی بیانات کوئی بھی تقریر کو آپ اٹھائیں اور اس کی دن اور تاریخ دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ اولیہ کے تعلق سے مزارات کے تعلق سے ان کی بقواس کو سنیے ان کی برزبانی کو سنیے اور ان کے عالموں کے لحظے کو سنیے اس کے بعد ہم جب ان کو جواب دیتے ہیں سب ان کو ملچی لگتی ہے تو میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم حق پرست ہو اگر تم کہتے ہو کہ اولیہ پہ جانا اولیہ کے مزارات پہ جانا مزارات کا وسیلہ لینا اولیہ کا وسیلہ لینا صاحب قبر سے صاحب مزارات نیک مومن سوالہین بندوں سے مرد مانگنا تمہارے نزدیک شرک ہے پرمیشن نہیں لیتے پرسانسن کی پرمیشن نہیں لیتے کہ ہم اس طریقے کی تقریر کریں گے ہمیں پرمیشن دی جائے تاکہ کوئی برلوی آئے اگر ہم سے ڈیویٹ کرنا چاہے تو وہ نہ کرے نہ لڑے لیکن یہ ہماری حقانیت ہے کہ ہم تم سے جھگڑا نہیں کرتے یہ بکواس کرنے پر ہم تمہیں جواب دیتے ہیں قرارہ جواب تو اب جب کسی برلوی شیر نے تمہیں للکارہ اور ہم تو گنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر اہل حدیث کی کسی ماں نے حلالی بچہ پیدا کیا ہے تو وہ سامنے بیٹھ کر کے ڈیویٹ کرے بات کرے اس تعلق سے لیکن تم کو پتا ہے کہ تمہارے نوجوانوں کے سامنے حقیقت آئے گی تمہاری کتابیں کھلیں گی تمہاری رسوائیاں ہوں گی اب تم گئے پرشانسن کی پاس تو پرشانسن کی ہجڑا تک کہہ دیتے ہو استغفراللہ تمہاری زبان میں لقبہ نہیں لگتا ٹھیک ہے اور تمہاری زبان پر لقبہ اس لئے نہیں لگتا کیونکہ تم بے دھڑک ہو کر کے اس لئے کہتے ہو کہ تمہاری میجیوٹی وہاں زیادہ ہوتی ہے تو جب اب ہم تم کو للکار رہے ہیں سامنے بیٹھنے کے لئے چیتاب نہیں دے رہے ہیں تم کو للکار ہے تو تم یا پولیس المدد ہے نا تو یہ حق کی پہچان ہے باطل ہمیسہ حق سے بھاگتا ہے اگر تم ہو حلالی کے بچے تو آؤ میدان میں آؤ بات کرو پولیس پرمیشن بھی ہم لیں گے جگہ بھی ہم کریں گے خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے اور جھگڑے کی ذمہ داری بھی ہم لیں گے آؤ بات کرو کیوں ابھی بینگلورڈ میں مناظرہ نہیں ہوا بینگلورڈ میں ہمارے عالم اور یہ کیا نام ہے ان کا رافضیوں کے عالم کے بیچ میں جو غیرے عالم تھے اپنے آپ کو عالم کہتے تھے ان کے ساتھ کتنے اتمنان کے ساتھ بات ہوئی بینگلورڈ میں کتنے اتمنان کے ساتھ مناظرے کے شرائط تہہ کیے گئے اسی طریقے سے تم بھی آ جاؤ لیکن تمہیں یہ ایک در ہے کہ اگر ہم بیٹھے تو جو حال تعلیب الرحمان کا ہوا تھا وہی حال تمہارا ہو جائے گا تمہاری حقیقت آ جائے گی تمہاری حقیقت کے اوپر سے جو پردہ ہے وہ اٹ جائے گا تمہاری رسوائیاں ہو جائیں گی تو اس لئے تم پولیس والے کے پاس بھاگے پرشانسن کے پاس بھاگے کہ ہمیں بچا لو ان بریلویوں سے ہم ان سے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے تو یہ پرمیشن تم لوگ تب کیوں نہیں لیتے جب اپنی اپنی شکیجوں پر تم کتا کے طرح بھوکتے ہو کہ مزارات پر جانا شرک ہے اولیہ سے مانگنا شرک ہے تو ہم اسی کا تو جواب تم سے مانگ رہے ہیں کہ شرک ہے تو کیسے ہے وہ حوالہ ہمیں پیش کرو ہمارے سامنے بیٹھو بھائی جب تم بول سکتے ہو تو ہمارا اتنا حق تو ہے کہ ہم تم سے جواب کر سکتے ہیں اس کا حوالہ لے سکتے ہیں تم سے پوچھ سکتے ہیں اتنا حق تو ہم رکھتے ہیں اگر نہیں رکھتے تو تم بولنے کا عدیکار مت رکھو آج کی بات اپنی تقریروں میں اپنے بیانات میں اس طریقے کی بخواس مت کرو تمہارے جو چھنپنڈیا لونڈے گھوم رہے ہیں جگہ جگہ فون کر کر کہ جو مزارات پر جانا شرک اور وسیلہ لینا شرک کہتے رہتے ہیں ان کو بند کرو لیکن تمہاری عوقات نہیں ہیں یہی حق کی پہچان ہے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ حق سے بھاگتا ہے جیسے تم بھاگ رہے ہو تو میں اسی پولیس پرشاسن سے یہ درخواس کروں گا کہ جب یہ تمہارے پاس کمپلین لے کر کے آئے ہیں تو ان سے ذرا آپ بیٹھ کر کے پوچھ لو کہ بھائی جب تم ان کے اولیہ کے بارے میں ان کے بزرگوں کے بارے میں ان کے مزارات کے بارے میں ان کے اوپر اس طریقے کی لانتان کرو گے تو تم سے جواب تو وہ مانگیں گے نا ظاہر سی بات ہے تو جواب دو بیٹھ کے آؤ اب یہ تو تمہارا اپنا استظلال ہے کی جھگڑے ہوں گے کس نے بولا جھگڑا کرنے کے لئے بھائی چار آلیم تم اپنے لیا چار ہملی آتے ہیں ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں کیمرہ اندر ہوگا باقی کوئی نہیں اور کسی کو دن تاریخ بھی من بتا ہوں ان چار کے علاوہ لیکن نہیں تمہیں صرف اور صرف ڈر اس بات کا ہے کہ تمہاری پاتلون ڈھیلی ہو جائے گی تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی جس مہنت سے پیسے کے دم پر جھوٹ کے دم پر تم نے اپنا مسلک کو آگے بڑھایا ہے وہ رسوہ ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کاری احمد حسن کی رسوائی ہوئی رافزیت سے لوگ پلٹ رہے ہیں تھو تھو کر رہے ہیں ان کے اوپر ویسے تمہارے اوپر تھو تھو کریں گے تو تمہاری اوقاتی یہی ہے کہ تم سامنے نہیں بیٹھو گے اب یہاں پولیس المدد کہنے سے نہیں ہوگا پہلے توبہ کرو توبہ کر کے ایک ویڈیو لانچ کرو کہ آج کے بعد ہم اولیہ کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں کبھی بکواس نہیں کریں گے کسی برلوی بھائی کے کو مشرک یا شرک کا فتوہ نہیں لگائیں گے تو ہی تمہاری جو ہے بچائی ہوگی نہیں تو تم بچ نہیں پاؤگے تمہیں للکارہ گیا ہے تو اس للکار پر تمہیں آنا پڑے گا تمہاری حالت خراب کر دی گئی ہے اور یہی حق کی پہچان ہے تو میں تمام بھی عوام سے کہوں گا زیادہ سے زیادہ اس ریکارڈنگ کو شیئر کریں ان کی اصلیت لوگوں کو دکھائیں اور دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ